اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی ایسی اسلامیک انفارمیسن سنٹر ہندوستان کا ایک معروف دعوتی تربیتی اور رفاہی ادارہ ہے جو پچھلے سترہ سالوں سے کتاب سنت اور منحج سلف کی روشنی میں دعوت و تبلیغ کا مشن انجام دے رہا ہے ہمارے ادارے کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ تمام دعوتی و انتظامی امور ذی علم اور مستند علماء اکرام کی نگرانی میں انجام پاتے ہیں مسلمانوں کی دینی رہنمائی اوروں تک اسلام کے پیغام کو پہنچانا اور اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے پھیلی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہمارے ادارے کا مقصد اور حدف ہے اور اس کے لیے ہم ہر کوشش اور شریعی راہ اپناتے ہیں جو ہمارے بس میں ہے ہماری دعوتی سرگرمیاں مرد، عورت، جوان، بچے، بچیوں، بوڑھوں الغرس سماج کے ہر ایج گروپ کے لیے ہوتی ہیں ہم نے اپنی دعوتی تجربات سے جانا کہ لوگوں کی سوالات کا کتاب السنت کی روشنی میں تسلی بخش جواب دینا ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور ان کی آدھی ادھوری معلومات کو مکمل کرنا دین کی ایک اہم خدمت اور ضرورت ہے اسی لیے ہم نے فون اور واتساب پر دینی سوالات کا جواب دینے کی سہولت مہیا کی اور الحمدللہ اب تک ہم نے ہزاروں سوالات کے جوابات دیئے اور غلط فہمیوں کو دور کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کو فون اور واتساب پر تسلی نہیں ہوتی تو ہم نے اس کی راہ یہ نکالی ہے کہ وہ ہمارے تینوں سنٹر کرلا ساکینہ کا اور اندھیری میں آ کر کے دعویٰ ڈسک پر موجود علماء کرام سے رو برو بات چیت کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی غلط فہمی دور کر سکتے ہیں کچھ مسائل جیسے طلاق خولہ وراست یہ زبانی حل نہیں ہو سکتے بلکہ ان کے لیے تحریری فتوہ کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے سنٹر کے علماء ان مسائل پر تحریری سوال لکھ کر تحریری فتوہ بھی پیش کرتے ہیں شیطان کی چال کو ناکام بناتے ہوئے فیملی کاؤنسلن کے ذریعے ہم نے اب تک بہت سے دلوں کو جوڑا اور گھروں کو ٹوٹنے سے بچایا ہے اسلامی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کرلا اور اندھیری کے آفیس میں دو نمازوں کے بعد روزانہ اور ہفتہ واری دروس و لیکچرز اور خطبے جمعہ کا بھی احتمام ہوتا ہے عام حالات میں سنٹر کے علماء ممبئی کے مختلف مساجد میں دروس و لیکچرز کا احتمام کرتے ہیں اور ہفتہ واری فون کانفرنس بھی ہوتی ہے ایک علمی اور تحقیقی مجلہ اہل السنہ اردو زبان میں سنٹر کی طرف سے شائع کیا جاتا ہے جس کی علم تحقیق کے دنیا میں اپنی ایک خاص پہچان ہے اس کا ڈیجٹل ورزن بھی اس کی سائیڈ پر دستیاب ہے سنٹر کے جانب سے مختلف دینی اور اہم ترین موضوعات پر تحقیق کتابیں شائع ہوئیں اور الحمدللہ وہ کتابیں اہل علم میں مقبول بھی ہو چکی ہیں اسی طریقے سے مختلف موضوعات پر پمپلٹ بھی شائع ہوتے رہتے ہیں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا جیسے پلیٹ فارمز کا یہ ادارہ بہترین اور بھرپور طریقے سے استعمال کر رہا ہے چنانچہ اس ادارے کی جانب سے بہت سارے مواقع پر آن لائن کلاسز، کورسز اور مختلف طرح کے لیکچرز کا انعقاد کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر یہ ادارہ اپنی مستند اور مدلل باتوں کے ذریعے پوری طاقت و قوت کے ساتھ موجود ہے جیسے یوٹیوب، واتس اپ، فیس بوک، انسٹراغرام، ٹیلیگرام، ٹویٹر اور دیگر ویب سائٹس پر یہ ادارہ اپنی مستند اور بہترین خدمات انجام دے رہا ہے خدمت خلق یعنی سوشل ورک ایک اسلامی تصور ہے اسی لیے سینٹر کا ایک رفاہی شعبہ بھی ہے جو ضرورت مندوں میں راشن تقسیم کرتا ہے اور غریبوں کے علاج کے لیے مالی مدد بھی فراہم کرتا رہتا ہے تین دعوی سینٹرز اور علماء کی ایک مضبوط ٹیم سترہ سالوں کا یہ لمبا سفر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے بعد آپ لوگوں کے تاہوں سے آپ لوگوں کے ساتھ سے یہ سفر جاری ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا میرے بھائیو مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین کا پیغام اس کے بندوں تک پہچانا اسلامی تعلیمات کو عام کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے میرے بھائیو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے تو آئیے آپ اپنا تعاون کا ہاتھ بڑھائیں اور ہمارے اس دعوتی کام میں ہمارا ساتھ دیں ہمارے ادارے کو زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کریں ماہ رمضان کی اس بابرکت مہینے میں اور اس کے بعد بھی ایک روپے سے لے کر کے جو بھی اللہ کی توفیق ہو ضرور ہمارے اس دارے کو تعاون کریں بے شک اللہ رب العالمین کی راہ میں جو کچھ بھی آپ خرچ کریں گے وہ آپ ہی کے لیے ہے اس کا اصل فائدہ آپ ہی کو ملنے والا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کے تعاون کو قبول فرمائے دنیا و آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ وبرکاتہ